گزوشتہ دنوں آرٹ اور نیوڈٹی پر ہمارے گروپ میں خاصی سیر حاصل گفتگو ہوئی دوستوں کی جانب سے میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن جب دوستوں نے اس پہ بہت جامعہ رائے ان کی طرح سے آگئی تو پھر میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ میں بہت سی باتیں دہرہ ہوں لیکن یہ موضوع کسی اڑچن کی طرح سے ہماری گفتگو کا موضوع تو رہے گا اس پر بات کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو ہوتی رہے گی کہ اصل میں آرٹ نیوڈٹی اور سوسائٹی اس کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے جب تک اسے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جائے گا ہمارے روئیے ہمارے ہماری قدریں ظاہر ہے اس پر دوستوں نے بہت بات کی لیکن بس میں اسی کی کچھ ایکسٹینشن سمجھ لیجی آپ سے بیان کر رہا ہوں ایک شیر بڑا خوبصورت ذہن میں آیا اب شاعر کا نام میں نہیں ذہن میں لاپارہ یا مجھے نہیں معلوم ہاتھ ہو ہاتھ بک گئی میری کتاب زندگی ہاتھ ہو ہاتھ بک گئی میری کتاب زندگی جس کے سرورک پر ایک اوریاں عورت کی تصویر تھی اب یہ دیکھئے کہ ایک شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی کہ ہمارے لیے کسی فنکار کی لائف کو انڈرسٹینڈ کرنا یا اس کے دکھ کرب ناکامیاں یا اس کا اپنے فن پر تیکنیکی طور گفتگو جاننا ضروری ہے لیکن شاعر نے اسے کتنی خوبصورتی سے اس موضوع کو سمیٹ دیا ہے کہ یہ اصل میں سماج کی ترجیحات کی بات ہوتی ہے کہ وہ اسے کہاں دیکھتی ہے کس چیز سے وہ کیا مطلب عقص کرتی ہے اس کو اب دیکھیں آپ ویسٹ میں دیکھتے ہیں آٹو بائیوگرافیز لکھی جاتی ہیں شاعر لکھتے ہیں پولٹیشن لکھتے ہیں آرٹسٹ لکھتے ہیں اور وہاں نیورٹی جو ہے وہ قابل اعتراض بھی نہیں لیکن وہ اسے اپنے کتاب کو اس ہر وقت کو بیوٹی فائی کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں سمجھتے کہ نیورٹی کا سہارہ لیا جائے جبکہ ہمارے سماج میں ایک فنکار بطور اپنی غرض کے یا اپنی بات سنانے کے لیے یا اپنی بات کہنے کے لیے یا سماجی روئیوں کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس طرف ان کی توجہ جائے گی وہ مجبور بھی ہو جاتا ہے اور اس چیز کو استعمال بھی کرتا ہے اور سماج بھی وہی نتائج دیتا ہے جو بڑی مزید کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے گروپ میں ظاہر ہے دو تین چار لوگ ہیں جو ترجمے کرتے ہیں اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ یار چلیے یوٹیوب پہ کم از کم ان کو سبسکرائبر ملیں گے اور وہ پھر شکوا بھی کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا گھم گروپ رکھنے کے باوجود ان کو ساٹھ ستھ سے زیادہ سبسکرائبر نہیں مل پاتے تو میں آپ سے بڑا ایک عجیب اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں نے اپنا ایک یوٹیوب اکاؤنٹ جو کہ کسی اور ایمیل ایڈریس سے ہے جسے میں ضرور نہیں ہوتا کہ مجھے نوٹفکیشن آئے تو مجھے پتہ چل جائے تو میں وہاں پر اپنی کچھ یاداشتیں بھی بیان کرتا ہوں ڈرائن کر کے اور اس کے ساتھ جڑے واقعات وہاں محفوظ کر دیتا ہوں لیکن پبلک نہیں کرتا ان کو تو اسی طرح سے میں نے اپنی یاداشتیں بیان کی تھی کراچی کا ایک گلی محلہ اور وہاں بس ایک ہلکا پھلکا سا رومانس تھا جس جو بس ایک دروازے سے کھڑی لڑکی کو دروازے میں کھڑی لڑکی کو دیکھنے سے آگے بڑھی نہ سکا تو اب وہ میں نے اس اسی منظر کو ڈراؤ کر کے اور اپنی دیگر یاداشتیں بیان کر دیں آڈیو میں ایک دن اچانک میں نے اس اکاؤنٹ سے اپنا یوٹیوب چینل کھولا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو اسے پرائیوٹ کرنا بھول گیا تھا اور اور اس پر مجھے کوئی ساڑھے آٹھ نو ہزار ویور مل چکے تھے ساڑھے آٹھ نو ہزار ویور صرف اس لیے کہ اصل میں ہمارے یہاں اردو میں آہ تحقیقی اور علمی کام ذرا کم کیا جاتا ہے اور یوٹیوب چینل ابھی ہمارے یہاں گروپ میں ذکر ہو رہا تھا کہ شاید بند کر دیا جائے یہاں تو اس کی وجوہات بھی ہیں ظاہر ہے کہ علمی اور تحقیقی کام کم ہوتا ہے جبکہ غیر ضروری کام زیادہ ہو جاتا ہے اور رجحانات بھی یہی ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں نے اس لیے وہ میری کہانی سنی تھی وہ سمجھتے کہ شاید کوئی مزدار اور چٹ پٹی قسم کی کہانی ہوگی اور کچھ بہت مرچ مسالہ ہوگا جبکہ اس میں ایسا کچھ نہیں تھا تو پھر مجھے بہت سے لوگوں کی طرف سے لانت ملامت کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا تو بہرحال یہی ہے کہ وہاں پہ کہیں پہ اگر مارڈ کی بات کرتے ہیں فنون کی بات کرتے ہیں تو اسے بھی ورشپ نہیں ملتی جبکہ اگر آپ کوئی متنازہ بات کہہ دیں کوئی چپتی ہوئی بات دنگے فساد والی بات کہہ دیں یا پھر حوریوں عورت کی تصویر لگا دیں تو بس پھر دیکھئے